اگلے سنا خان فرحان بھائی کے معلومے ہاتھ بلند کر کے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے گا آپ کی بڑی مربانی ہے کہ یہ پھر سبحان اللہ کہہ دیجئے گا آپ کی سوچ ادھر ہونی چاہیے کہ آج اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھے کسی اور بیٹھک میں نہیں بیٹھے کچھ لوگ تاش کھیر رہے ہوں گے کچھ گوئی محفر سجا رہے ہوں گے براہ اچھا شہر پہ رہے تھے اکمت دریائی صاحب بھی شرابہ بھی پینیاتی علی علیہ وی کرنا ٹھیک ہے جنب وہ لوگ جو آج ن نشے کی حالت میں ہوں گے یکم جنری کا استقبال کریں گے لیکن وہ لوگ بھی ہوں گے وہ بھی نشے میں ہیں آپ بھی نشے میں ہیں نشے نشے کا فرق ہے وہ نشہ انہیں گمرائی تک لے جائے گا یہ نشہ آپ کو در مصطفیٰ تک لے جائے گا انشاءاللہ در سیدہ کینہ تک لے جائے گا در حسین لجپال تک لے جائے گا اور یقیناً میرا ایمان ہے مجھے چھوڑے کیونکہ صدات بھی اس محفل میں موجود ہیں حضوری والے بھی اور حضور والے بھی میرا ایمان ہے انشاءال تو پھر انشاءاللہ ہمارے حالات بدل جائیں گے میں چند مثلیں ایک کلام کے پیش کرتے ہوئے فران بھائی کے مائے کوالے کرتا ہوں ان کے بعد رات جتنی بھی باقی ہے آپ کی میری ملاقات باقی ہے اور قیامت والے دن بھی سیدہ کائنات کے بابا کی نات باقی ہے میفل نات میں جو چیکر بن کے آیا ہے وہ نہ بولے جو در زہرہ کا نوکر بن کے آیا ہے ہاتھ ملند کر کے ایسا سبحان اللہ بولے مجھے پتہ لگ جائے کارراشی والے تو سی نوکر ہو سارے بولے سارے بولے سبحان اللہ بولو پھر کہہ دیو سبحان اللہ حمد باری تعالیٰ کے مشہ دیرہ آؤ کہ تو رحیم ہے مولا دیکھ سرطی کی رات ہے ٹھٹکتی رات ہے یہ لوگ ترے محبوب کا ذکر سا جا کے بیٹھے ہیں کیوں تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے کارراشی میں جب بھی آیا ہوں ایسے لگا ہے کہ جیسے بہت زیادہ محبت ملی ہے حقیقت بات ہے مجھے پتہ ہے آج کی رات نقیب کی ضرورت نہیں تھی نقیب کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ارشد بار صاحب نے ان کے دوستوں نے محبت فرمائی اور فقیر کو بلایا ہے اور میں بھی نقیب بن کے نہیں آیا میں بھی آپ کا نوکر بن کے آیا ہوں محبت سے میرا جملہ سنیے گا توجہ کے ساتھ یہ بچے جو ہیں بڑے اچھے ہیں لیکن بیٹا خموشی اختیار کرو گے بہت اچھے بچے ہو آپ بہت اچھے بچے ہو تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے پیر دانائے پیر پتھان پیر پتھان پیر پتھان پیر پتھان پیر سیال پیرے پیر میرے علی شادہ آج بھی تو انہوں پتہ نہیں لگا پیر سیال کونے پیر سیال ہو پیرے جینے دسیائے داجدار ختم نبوت کے لیے جان جاتی ہے تو چلی جائے خاجہ حمید عدیر سیالبی صاحب کے پیر کا نام ہے پیر پتھان آپ بیٹھے تھے ایک جگہ پہ ایک جوان آیا آکے کندہ حضور بڑا پینڈا کر کے آیا بڑا بد کر کے آیا بڑی ٹریول کر کے آیا بڑا سفر کر کے آیا کوئی نصیت فرماؤ آپ نے فرمایا پتر اللہ نو افضل جان توجہ افضل جان ان کے بابا جی اللہ افضل ہے فرمایا پتر تو افضل نہیں جاندہ اگر تو افضل نہیں جان سکتا تو کم از کم اپنے ورگا جان ان کے بابا ہے کیلئی گل کیتی یہ اللہ افضل ہے ہر مقتبائی دیکھر کے بندے کا ایمان ہے جو اللہ کیوں مانتا ہے جو توحید پرند ہے وہ یہی سمجھتا ہے اللہ افضل ہے ہمارے جیسا کیسے ہو گیا آپ نے فرمایا پتر رات گزار سویرے گل ہوئے گی ساری رات مریتا چبھا کے گلہ کر لگیا چنگا سفر کر کے آیا چنگا بابے تھا چرچہ سنے ہیں بڑی عزت سنیئے بڑی شورت سنیئے یہ پیر سیال تھا پیر ہے یہ پیر میرے علیشہ تھا دادا پیر ہے اتنا بڑا مرتبہ لیکن بابا جی کہتے نے اللہ اپنے ورگا جان دیکھو نا جی سادھے ورگا کیوں میں ہو گیا اللہ نے تو پوری کائنات بڑھائی اللہ تے رب ہے ایک گلہ کر دیاں کر دیاں رات گزر گئی جو دو دن چڑے آنا سانیاں نے دو پلیٹر چناشتہ پیجیا ایک وچھ رات دی روٹی تے رات دی دال ایک وچھ دیسی کی ہو دا تازہ پراتھا مکھن شاید شاید رسی دئی جو دو اس کے کھان لگا نا فرسٹ بائٹ پہلی برگی پہلا گرہ توڑا لگا دروازے تے آواز آئی شالہ کوئی مسافر نہ تھی تکا کھتی نہ تھی پھا رہے ہوں میں پردیسی یا اللہ دے نا آتے روٹی جوان نے کی کھیتا راتی دال تے راتی روٹی اللہ دے نا آتے تکسیر کر رہتا باد خود دیسی کی ہو دا پراتھا کھا دا گرما گرب کھا کے تے جان لگا پھر بابا جی نو مل پیا کہندہ بابا جی نصیت فرمایا پتر گل رات علی اللہ نو افضل جان مانے گا بابا میرا کیتا ہے اللہ افضل ہے آپ نے فرمایا جی تے تے افضل جانے ہوں دا تے راتی روٹی اللہ دے نا آتے دیندہ جب آپ فقیر دی گال سمجھ گئے آئے تے رات چوکے سبحان اللہ کیا سکتا ہے اور پترہ جی اللہ نو افضل جانے ہوں دا تے پھر راتی روٹی اللہ دے نا آتے دیندہ راتی دال اللہ دے نا آتے دیندہ دیسی کی ہو دا پراتھا دیندہ جوان کتمہ چڑھے کہندہ ہے بابا کہنا کی جان ہے آپ نے باب پھڑ کے فرمایا اوہ پترہ نہ تیرا خدا کا یاورہ ہے نہ میرا خدا کا یاورہ ہے منت ترحیم ہے تکریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین آخری جملہ آخری جملہ وقت نو سمجھ کے چلنا ہے اس لئے جو وقت میرے بھائی نے دیا ہے اوہ دے تو ٹھک کے انشاءاللہ حسن صلی اللہ علیہ وسلم پر دینا ہے آخری جملہ سمات فرماو کافرہ نے بزریا منجیق حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سے سوچ دیتا اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل تیرے پاس وقت ہے کلیل سفر ہے طویل آگ میں گر رہا ہے میرا خلیل مولا حکم ہوئے توجہ رکھنا درہ ارے سن اللہ نے فرمایا پوری کہنات کراب نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل وقت ہے کلیل سفر ہے طویل آگ میں گر رہا ہے میرا خلیل جاؤ پروں کو بچھا دو حضرت ابراہیم نے پر بچھائے جناب ابراہیم آگ میں پر کے اوپر تشریف لائے چھوٹا سا پرندہ جس کو چڑیا کہتے ہیں فاقتہ کہتے ہیں جن جی پانی تا کترہ لے کے آگبو جاون ٹرپیا ارے جفا مارے اکل والے نے اوہے اپنا کادویک کامتویک جسامتویک حسم دیک نصب دیک چھوٹا جا پرندہ ہیں ایک کترے دنال آگبو جاونے گا میں نے کہا بجاہت نہیں سکتا بجاہت نہیں سکتا بجاہت نہیں آجائے گا بجاہت نہیں آجائے گا شاہر دا کلب اٹھیا کہنے دا کہ چڑی چجوٹ پانی تیبوند لے کے مبارک بات نور کونٹ نورشاہ والو کالرہ شریف والو آدھ کی رات رب پہ کعبہ کی عزت کی قسم لوگ نہ جانے کیسی کیسی محفلیں سجاتے ہوں گے لیکن آپ نے یہ محفل سجا کے ثابت کیا ہے کہ چڑی چونجوٹ پانی تیبوند لے کے جتوں چکھائے خلیدے والو ٹرپئی کسی آکھیا چکھاتے بجڑی نہیں تو کانو کترہ لے جالو ٹرپئی چڑی آکھیا چکھا پہمیں نہ بجے میں شوق نکتہ کرن حل ٹرپئی شکر کرسا ہزار سردار سانیا نبی نال جب بیار دی گال ٹرپئی شکر کرسا ہزار سردار سانیا نبی نال جب بیار دی گل ٹرپئی لیکن پرندہ بھی ایک کرے ان لوگوں میں نکی بھی ایک کرے ہو میں بجا نہیں سکتی لیکن بجا ہوا یا نہ بجا ہوا بجے یا نہ بجے لیکن نہ تیرا خدا کیا ہو رہے نہ میرا خدا کیا ہو رہے برادران سلام انتالیس مبالک کا فوجی اتحاد لیکن برما میں بیٹھی ایک جوان بہن سر سے ہوتا ہوا تو بڑھتا رات کو تنہائی میں چھوڑی بھی ایک بیٹے کو لے کر بکار کے کہتی ہے مسلمانوں میرا کوئی اور جرم نہیں میں نے رات بھی لگتے ہوئے بچے چلئے دودھ کا گلاس مانگا تھا بجائے دودھ کے میرے بیٹے کو برود ملا ہے میرے بیٹے کو برود ملا ہے ہمارا کوئی جرم نہیں ایک ہی ہے نہ تیرا خدا کیا ہو رہے نہ میرا خدا کیا ہو رہے آہ آج مسجد اکسا کے ہیٹے مچل مچل کے دنیای سلام کے حکمرانوں کو بکار بکار کے کہہ رہی ہیں اے پاکستان کے نہ امنی ہاتھ حکمرانوں نشے کی حال سے باہر نکلو آج مسجد اکسا کی ایک ایک ہیٹ بیت المقدس کا ایک ایک طرح تجھے مچل مچل کے کہہ رہا ہے نہ تیرا خدا کیا ہو رہے ہیں نہ میرا خدا کیا ہو رہے ہیں جلتا کشمین جلتا فلسطین یمن سریا شام کیٹینیا اور ایک ہی ہواس دے کے کہتا ہے نہ تیرا خدا کیا ہو رہے نہ میرا خدا کیا ہو رہے نہ تیرا خدا کیا ہو رہے میں دعا کرتا ہوں صداد بیٹھے ہیں حضوری والے لوگ اور میرے آقا کریم کی نشبت والے لوگ بیٹھے ہیں میں دعا کرنا بھر صاحب گملا تاڑی وساستت نال بڑھا بھائی اور صداد قدمہ دا سہارا لے کے ایک جملہ دینا چاہنا جنبیلیا نے محفل سجائی انہیں دی طرف ہوں اللہ سونا یہ دیکھ لے کہ آج سردی کی رات ہے تیرے محبوب کا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں مولا میرے پاکستان کی خیر ہو پاکستان کی خیر ہو لبائک یارسل اللہ کی ساداؤں میں پاکستان کی وہ بنیادیں دوبارہ پختے ہو جائیں پتہ لگ جائے پاکستان میں حکمران وہی ہوگا جس کے لبوں پر تاجدار ختم نبوت کی محبت میں یقیناً اگلے سنا خان کو دعویٰ دے رہا ہوں کیونکہ آج کا عنوان ہی ایسا ہے آج کا عنوان ہی ایسا ہے کہ نجانے محفل ملاد 31 اور یکم جنیر کے درمیان ہو رہی ہے عنوان کیوں رکھا انہوں نے جملے کے ساتھ فرحان بھائی کے مائکوالے کرتے ہیں صدات بادشاہ کے قدموں کا سہارا لے کر جملہ دیتے ہوئے فرحان بھائی کے مائکوالے کرتا ہوں پانی نہ ملے فصلے اجڑ جاتی ہیں سہابہ کی محبت نہ ملے اقلے اجڑ جاتی ہیں سبحان اللہ کہنے کہنے ہیں واپس جاما شاہ کٹا بندے نال لے کے ہیں publisher بھئی توالے کو لائے ہیں اسی بولو گئے انشاء اللہ کیوں میں فل سجائی انہوں نے پانی نہ ملے فصلے اجڑ جاتی ہیں صحابہ کی محبت نہ ملے اقلے اجڑ جاتی ہیں آلِ رسول کی محبت نہ ملے نسلیں اجڑ جاتی ہیں اور تاجدارِ ختمِ نبوت کی محبت نہ ملے اسلیں اجڑ جاتی ہیں اسلیں اجڑ جاتی ہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے اسلیں اجڑ جاتی ہیں الحمدللہ آپ نے آکے ثابت کیا ہے ہماری فصل بھی عباد ہے ہماری عقل بھی عباد ہے ہماری نسل بھی عباد ہے اور ایک ہجن میں پورے پاکستان کو زنگر دیا آپ نے روک دیا سارا سسٹن تو پتہ لگ گیا اگر ہماری نسل عباد ہے تو ہماری اصل بھی عباد ہے ہماری اصل بھی عباد ہے